بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلاة والسلام على عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ التیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین المطاحرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا وتحرہم تطخیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارضین وَاللَّا نُولَ عَدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَ هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ماتا ولم يعرف اماما زمانه ماتا ميتة جاہلیہ صلوات رحمت ایک مرتبہ سورہ حمد و تین مرتبہ سورہ توحید کی تلات فرما کر تمام مومنین مومنات اپنے مرہومین مرہوم محمد علی شاہ کی حرکو عیسیٰ فرمانی مرحوم محمد علیہ وآلہ وسلم حدیث 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 میں نے ظاہراً سالح گزشتہ بھی تلاوت کی تھی میرا موضوع امامت نہیں ہے بلکہ شعون امامت میں سے کارہائے امامت میں سے اغدامات امامت میں سے ایک اغدام ہے جس پر گفتگو کا ارادہ بنایا گیا ہے اس اعتراف کے ساتھ کہ معصوم کے کسی بھی اغدام کو ہم جیسے لوگ کما حق کہو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ صحیح معنوں میں تفصیل و تفصیل پیش کر سکتے ہیں خودِ علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نے اور خودِ قرآن نے ہمارے سامنے ایک فارمولہ پیش کیا ہے قرآن نے اپنے بیان کی تفسیر اور تبین کے لیے اشارہ فرمایا ہے خود رسول کی ذات کی طرف کہ ہم نے یہ قرآن کو تمہارے قلب پر نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو اور تاکہ تم اس کی تبین کرو اور تم اس کی تفسیر کرو یعنی قرآن قابلِ تفسیر ہے قابلِ تبین ہے اور تفسیر اور تبینِ معصوم کے بعد ہی قابلِ فہم و ادراک ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ ہم بغیر حدیث کی مدد سے بغیر خودِ رسولِ اکرم کی تبین کے قرآن کو سمجھ سکتے ہیں کمہ حق ہو تو یہ ممکن نہیں ہے خود قرآن کے خلاف ہے قرآن کا بیان ہے سری بیان ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ تاکہ تم بیان کرو جو نازل کیا ہے ہم نے تم پر قرآن میں بہت سے ایسے نمونے ہیں کہ جہاں اصلِ حکم قرآن بیان کرے گا اس حکم کی تفسیر اور جزیات رسولِ اکرم بیان کریں گا اور اگر رسول کے بیان کی مدد نہ لی جائے تو ہمارا پورا اسلام ناقص ہے کیونکہ اسلام قرآن ہی کی روشنی میں ہم تک پہچا طبینِ اسلام خطوطِ اسلام احکاماتِ اسلام شریعت فرائض واجبات مستحبات حرامات مکروحات یہ ساری چیزیں قرآن نے اشارک بیان کی ہیں خودِ رسولِ اکرم نے اس کی طبیعی لکی ہے اور اس کی تفسیر بیان کی ہے یوں آپ لوگ تو سنتے رہتے ہیں لیکن ہمیشہ اپنے جوانوں اور بچوں کے لیے قرآن نے حکم دیا اقم السلاح نماز کو قائم کریے اما یہ خودِ نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ خودِ رسولِ اکرم بتائیں گے اور ان نے بتایا کیونکہ ابھی یہ آنے والی بحثوں میں ایک بحث ہی آئے گی کہ ہمارے لیے جو حضرتِ علیہ السلام نے اس پچیس سال میں ایک بہت بڑا کام کیا ہے اور خودِ عالمِ اسلام کے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے وہ ہے علی بن عبی طالب علیہ السلام نے حدیثِ رسول کی حفاظت کی ہے یعنی اگر علی نہ ہوتے اور علی علیہ السلام کی یہ پچیس سالہ زندگی نہ ہوتی تو حدیثِ رسول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور جو پلانگیں تھی وہ پھر سامنے رہتی بنامِ حدیث بعد میں کچھ سامنے آتا جو قرآن کی تفصیل اور تفصیل بنتا لیکن علی بن عبی طالب علیہ السلام نے منح حدیث کے مقابل میں تحریک اور نحزتِ حدیث کو برقرار رکھا یہ ایک بحث ہے جو اب بیچ میں جو بھی ہمارے پاس دو تین دن رہے گئے ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ حضرت کا ایک بہت بڑا کارنامہ حفاظتِ قولِ رسول حفاظتِ فعلِ رسول حفاظتِ تقریرِ رسول دیکھیں رسول کے قول کی حفاظت کوئی بھی نہیں کر سکتا ممکنی ہی نہیں ہے کہ قولِ معصوم کو کوئی غیرِ معصوم منتقل کر دے فعلِ معصوم کو کوئی غیرِ معصوم منتقل کر دے تقریرِ معصوم کو کوئی غیرِ معصوم منتقل کر دے لہٰذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا لہٰذا طبعینِ قرآن کے لیے ہمیں یا قرآنِ ناتق کی ضرورت پڑے گی یا خودِ قرآنِ سامت کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کریں گی اِنَّا بَعْزَ الْقُرْآنِ يُفَسِّرُهُ يُفَسِّرُ بَعْزُهُ بَعْزَا قرآن کے بعض حصے کو دوسرا بعض حصہ تبین اور تفسیر کرے گا کہ یہاں پر اس حکم سے مراد کیا ہے اگر قرآن کی آیتیں اپنے دوسرے حصے کی تبین نہیں کر سکتی بنفس ہی تو پھر قرآنِ ناتق کی ضرورت پڑے گی کہ وہ اس قرآن کے مجمل کو مفصل تفسیر میں تبدیل کرے اور بیان کرے مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ قرآن نے نماز کا حکم دیا لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی یہ خود رسولِ اکرم بتائیں گے کیونکہ رسول موجود ہیں قرآن نے روزے کا حکم دیا روزے کو کس طرح رکھنا ہے روزے میں کون سی چیز حرام ہے یہ رسولِ اکرم بتائیں گے حج کا حکم قرآن نے دیا لیکن حج کو کیسے انجام دیا جائے گا احکامِ حج کیا ہیں ارکانِ حج کیا ہیں مسائلِ حج کیا ہیں یہ رسولِ اکرم بتائیں گے پس خلاصہ قرآنِ ناتق کو بیان کرنے کے لیے یا قرآنِ ناتق ہو یا قرآنِ سامت ہو اسی طرح قرآنِ سامت کی تبہین کے لیے یا عصمت کی زبان ہو یا خود قرآن تفسیر بیان کرے ایک سال بات بھی دیئے محمد اللہ لہٰذا آج جو ہم آپ کے سامنے بول رہے ہیں یا ہم جیسے لوگ گفتگو کرتے ہیں وہ اپنی طرف سے بول ہی نہیں سکتے بیان ہی نہیں کر سکتے اگر اس پچیس سالہ دور کی تفسیر خود علی کی زبانی ہم تک نہ پہنچتی یا خود دوسرے معصوم کی زبانی ہم تک تفسیر نہ ملتی تو اس پچیس سالہ دور کی تفسیر بیان کرنے کی صلاحیت ہم جیسوں میں نہیں تھی ایک سلوات بھی دیئے لہذا اعتراف کم علمی کے ساتھ اس دور کے سلسلے میں گویا کچھ نکات ہیں جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں حضرت نے ڈیریک ڈفتو کو شروع کر رہے ہیں بغیر تمہید کے پس امام کے کسی بھی اقدام کی تفسیر اور تفسیر کے لیے کسی دوسرے امام کی ضرورت ہے غیر معصوم بہد استطاعت اور بہد قدرت و طاقت صرف کچھ اشارے کر سکتا ہے تو جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ جو علماء نے بیان کیا ہے ان اشاروں کو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اب معصوم کی زندگی کے اشارے وہ کائنات کی بقا کا سبب بنے شریعت محمدی کی بقا کا سبب بنے دین اسلام کی بقا کا سبب بنے میں نے کل بھی کہا تھا یہ پچیس سالہ دور علی ابن عبی طالق اجمال ہے اور دو سو پچاس سالہ دور تفسیر اس دو سو پچاس سالہ دور میں آخری امام کے دور حکومت کے بارے میں ہمیں ابھی کچھ نہیں پتا یہ بھی تفسیر ہی ہوگا اسی پچیس سالہ دور کی ایک سلواز بھی دیئے محمد میں نے کل ایک اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے آج ہم چاہتے خود حضرت کی زبانی آپ تک پہنچائیں وہ اشارہ یہ تھا کہ دور سخترین دور تھا مشکل ترین دور تھا ایسا دور تھا کہ جس دور کے سلسلے میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے الگ الگ تعبیریں بیان کیے فرماتے ہیں اس دور کو اور اس دور کے حالات کو میں نے اس طریقے سے صبر کیا ہے کہ میرے آنکھوں میں کاتا تھا اور میرے حلق میں ہڈی تھی پھر دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دور کے حالات کو میں نے اس طریقے سے صبر کیا کہ میری آنکھوں کے اندر گرد و خاک و پتھریلے نوگدار پتھر تھے لیکن میں نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا اور تلخ ترین گھوڑ تھا لیکن میں صبر کرتے ہوئے اس کو نگل رہا تھا یہ سب کچھ میرے سامنے گزر رہا تھا تین تعبیریں حضرت نے فرمائی ہے اس دور کے سلسلے میں اور اپنے صبر کی طرف جب اشارہ کیا ہے لہذا حضرت نے اس پچیس سالہ دور کا خود انتخاب نہیں کیا تھا انتخاب کیا تھا مخالف ٹیم نے اس دور کو فرصت میں تبدیل کیا علی ابنہ ابھی طالب نے ایک سلوات بھی جیئے محمد والے ایک سلوات بھی جیئے محمد والے ساری کتاب اللہ علی بھی جیئے محمد والے ایک سلوات بھی جیئے محمد والے ایک سلوات بھی جیئے محمد والے اس دو دن ہماری درخواست ہے کہ یہاں پر روشنی کا احتمام کر دیں تاکہ میں آپ تک حضرت کی زبان سے ریفرنسز کے ساتھ گفتگو کر سکتوں کہ حضرت نے اس دور سکوت کو کس طریقے سے تعبیر کیا ہے نمبر ایک تھوڑی سی تمہید سننے اس دور کے سلسلے میں کہ سکوت سے مراد ہاتھ پر ہاتھ رکھنا نہیں تھا یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن سخترین حالات تھے جس کی طرف حضرت نے نحج البلاغہ میں جابا جا اشارہ کیا ہے ان اشاروں کو ہم آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد پھر حضرت کے اقدامات کی تفسیر ہم آپ تک پہنچائیں گے کہ حضرت نے دو طریقے سے تعبیر خود کی ہے تین تعبیریں تو صبر کے سلسلے میں ہیں تلخترین گھوٹ لفظ ہنزل کا استعمال کیا ہے عربی زبان میں درخت ہنزل جو بہتی کڑوا درخت ہے جس کی پتیاں بہتی زیادہ کڑ گئی ہوتی ہیں تو حضرت نے فرمایا ہے اس کھنزل درخت کے پتیوں کا جو عرق ہوتا ہے جتنا اتنا کڑوا گھونٹ تھا میں صبر کر رہا تھا لیکن خاموش تھا تاکہ دین اسلام محفوظ رہ کر بات کی نسلوں تک میں پہنچا سکو یہ لفظ کی تعبیر ہماری ہے جان مطلب حضرت کا ہے کہ میں نے اساس اسلام کی بقا کے لیے اس کڑوے گھوٹ کو پیا آنکھوں میں کاتوں کو برداشت کیا گلے میں میرے ہڈی چوب رہی تھی لیکن میں نے یہ سب کچھ برداشت کیا تاکہ اساس دین باقی رکھ جائے ایک تعبیر دوسری جگہ حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر میرے پاس چالیس ساتھی ہوتے اگر میرے پاس جعفر ہوتے اگر میرے پاس حمزہ ہوتے کہ جس کی طرف بعد میں اماموں نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر میرے جد علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے بھائی جناب جعفر زندہ ہوتے آپ کے چچا جناب حمزہ زندہ ہوتے ایک سلوات بھیجی محمد والی تو پھر حضرت اس طریقے سے صبر و سکوت کا مظاہرہ نہ کرتے حضرت نے بھی اپنی تعبیرات میں ایک جگہ اشارہ فرمایا ہے کہ اگر میرے پاس چالیس ساتھی باوفہ ہوتے بوزر و سلمان و مغداد و امار جیسے کہ جس کی تفصیل گفتگو میں سالے گزشتہ کر چکا ہوں کہ حتی امار یاسر اور مغداد بھی شروع کے دنوں میں احتیاط سے کام کر رہے تھے جبکہ ارتدن ارتدن ناس بعد رسول اللہ اللہ خمسہ و اربہ میں جناب امار کا بھی نام ہے جناب بوزر کا بھی نام ہے جناب سلمان کا بھی نام ہے اور جناب مغداد کا بھی نام ہے اس کے باوجود جناب مغداد اور امار بوزر و سلمان کی طرح نہیں تھے جب حضرت سے لوگوں نے اسرار کیا کہ آپ اپنے حق کے لئے اٹھتے کیوں نہیں ہیں تو حضرت نے فرمایا تھا کہ کل مسجد میں تم سب لوگ سر مڈا کر کے آؤ تو جب دوسرا دن جو معید تھا جو وقت قرارداد تھا اس وقت علی بن عبی طالب وہاں پہنچے ہیں تو سوائے بوزر ہو اور جناب سلمان اور جناب مغداد اور امار کے کوئی پانچوا نہیں تھا چھتے امام نے اس چیز کی طرح اشارہ کیا ہے بعد رسول اللہ ارتدن ناس بعد نبی الاربہ نبی کے مرنے کے بعد نبی کی وفات کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے اللہ چار کے ایک سلوات بھی دیئے محمد والمہ اور یہ بات سنتے رہیے اس مرتد سے مراد اسلام سے باہر ہونا نہیں ہے جو اہد و پیمان غدیر کے میدان میں رسول کے سامنے علی کے ہاتھوں پر کیا تھا اس اہد و پیمان سے پھر گئے کیونکہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں آپ نے سب کو مرتد بنا دیا ارتداد از اسلام نہیں بلکہ جان اسلام سے مرتد ہو گئے روح اسلام سے مرتد ہو گئے جان ولایت سے مرتد ہو گئے روح ولایت سے مرتد ہو گئے اور جب جان اسلام کو چھوڑ دیا تو جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس ارتداد کا نتیجہ تھا جو پیغام غدیر کو چھوڑا تھا میں نے آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کی نمبر ایک اگر میرے ساتھ چالیس ساتھی ہوتے تو میں قیام کرتا نمبر دو میں نے سبر و سکوت اختیار کیا تاکہ دین اسلام بچ جائے تو ان دو میں سے کوئی ایک سہی ہے ہم سے یہ کہا جاتا ہے میں کہتا ہوں دونوں سے ہی ہے امر بالمعروف و نحیان المنکر کے لیے شرطیں ہیں ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جب تک آپ ناؤمید نہ ہو جائیں تاثیر سے اس وقت تک اغدام کرتے رہیں ہدایت کرتے رہیں لوگوں کو سمجھاتے رہیں برائیوں سے روٹتے رہیں لیکن جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب آپ کے امر بالمعروف اور نحیان المنکر کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ حیج بلکہ اس کا برعکس اثر ہو سکتا ہے آپ کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے جو نیک کام انجام دے رہے ہیں آپ کی آواز والے ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے تو حکم شریعت بدل جائے گا یہاں سے اب امر بالمعروف واجب نہیں ہوگا نحیان المنکر واجب نہیں ہوگا شروع کے دنوں میں علی ابن عبی طالب علیہ السلام پہلے اغدام پر عمل کر رہے تھے پہلی ذمہ داری پر عمل کر رہے تھے کہ اگر میرے پاس چالیس ہوتے تو میں قیام کر دیتا اور اس وقت تک آپ یہ اغدام کرتے رہیں کہ جب تک آپ ناومید نہیں ہوئے تھے معاشرے سے لیکن جب ناومید ہو گئے کہ اب یہ ہم کو ہماری اولادوں کو ہمارے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے گا تو پھر آپ نے خانہ نشینی اختیار کر کے اغدامات کی شکل بدل دی ایک سلوات دیں جی ایک سلوات دیں جی محمد والے میں اکثر کہتا ہوں لبیت یا حسین یا تو نہ کہی کہیے تو شان سے کہیے لے آنسام لبیت یا حسین لبیت یا حسین لبیت یا حسین لہذا جو حالات رنما ہوئے یہ حالات اختیاری نہیں تھے یعنی اگر علی بن عبی طالب علیہ السلام کے پاس اختیار ظاہری ہوتا تو بھی یہ نہ ہوتا یہ مخالف قیم کی طرف سے حالات اس طریقے سے پیدا کر دئیے گئے تو اب اُل حالات میں معصوم کو کیا کرنا چاہیے تھا وہ کیا توجہ کیجئے گا ایک ایک جملے کے اوپر ایک ایک بات کے اوپر کہ باپ کی گفتگو کا تو مطلب یہ ہوا کہ پچیس سال نے سب کچھ انجام دے دیا ہدایت اس کا مطلب حرال میں نہیں یہ حالات اختیاری نہیں تھے اگر حالات اختیاری ہوتے تو جو کچھ آج بنام اسلام دنیا نے جھیلا اور برداشت کیا اور جو قتل و غارت ہوا بنام دین اسلام ہزاروں کا خون بہا دیا گیا یہ نہ ہوتا اور وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا قرآن کے نام پر ایک دوسرے کو کافر بنایا نہ جاتا تفسیر کے نام پر ایک دوسرے لوگ کافر نہ ہوتے پھر اسلام میں تہتر فرقے نہ ہوتے اگر علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کے پاس اختیار ہوتا ہے اختیار ظاہری لہذا حضرت نے جو حالات ان حالات کے تحت آپ نے جو اقدامات کی ہیں ان اقدامات کی برسی اور ان اقدامات کی گزارش گویا حدث ہے آپ تک پہچانا لہذا آپ دیکھیں کہ حضرت نے اپنی اس پچیس سالہ دور میں کیا کیا کام انجام دیا نمبر ایک آپ کی ذات سے سیاسی اقدامات ہوئے سیاسی اقدامات ایک سرحد سے باہر کے لیے ہیں ایک اندرون ملک کے لیے ہیں جو سرحد کے باہر کے لیے ہیں سب میں مطمئن نگاہ علیہ ابن عبی طالب اساس اسلام کی بقا ہے یاد رکھئے گا اساس اسلام کی بقا اور کہیں پر بھی آپ نے احتجاج ختم نہیں کیا اعتراض ختم نہیں کیا کہ کہیں ہمارے اس اقدام سے مخالف کی غلط فائدہ نہ اٹھا لے اور کہیں تاریخ لکھ نہ دے کہ علیہ ابن عبی طالب کے یہ اقدامات رضایت کی دلیل تھے رضایت کی علامت تھے لہذا حضرت نے اساس دین کی بھی حفاظت کی اپنے اعتراض کو بھی درج کر آیا روم تک جو جوابات پہنچتے تھے وہ یہ جواب بنام اسلام ضرور پہنچتے تھے لیکن یہ خبر بھی پہنچتی تھی کہ جو اصلی تھا وہ گھر میں تھا اور جو بنام جانشین تھا اس نے ہمیں جواب نہیں دیئے حضرت کے اصحاب کی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ دربار سے لوگوں کو بلا کر حضرت کے گھر پر لے جائے جاتا تھا تاکہ بتایا جا سکے کہ اصلی اسلام یہاں ہے تم جا رہے ہو تو اسلام کا کلمہ پڑھ کے جاؤ جو محمد مصطفی دین اسلام لے کر کے آئے ہیں وہ ابھی باقی ہے اس کے نام لے وہاں باقی ہیں اس کا نمائندہ باقی ہے اس کو بچانے والا باقی ہے لہذا حضرت نے سیاسی اقدامات کیے کلچرلی اقدامات کیے تمدن اسلامی کو کس طریقے سے باقی رکھا جائے اس سلسلے میں آپ نے اقدامات کیے میں نے کہا جو سیاسی اقدامات تھے وہ دو تھے سیاست داخلی اور سیاست خارجی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی حضرت نے ان دونوں پالیسیوں میں بے انوانے نمائندہ رسول نمائندہ رسول کا کام کیا ہے یعنی اصل دین اسلام کی خارجی سیاست اور خارجی پالیسی برقرار رہے داخلہ پالیسی یہ ہے کہ بنام اسلام شریعت کا گلہ گھٹنے نہ پائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے میں ابھی لے کر کے آیا ہوں اگر میں دیکھ پاؤں گا تو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جب تک مجھ پر ظلم ہوتا رہا میں صبر کرتا رہا لیکن جب ظلم کی حدوں نے ہمارے حسار کو توڑ کر لوگوں اور شریعت تک پہنچا تو میں خاموش نہیں رہا اور نہیں رہ سکتا سلوات میں دیئے محمد غالب سلوات بھی جی محمد غالب فرماتے ہیں لَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنِّ اَحْقُ النَّاسِ بِحَا مِنْ غِيْرِ تم کو پتا ہے کہ اس جائے گاہ کی صلاحیت صرف مجھ میں ہے اس تخت خلافت رسالت پر جانشینی پیامبری پر صرف مجھ کو حق ہے بیٹھنے کا لَقَدْ عَلِمْتُمْ اَنِّ اَحْقُ النَّاسِ بِحَا مِنْ غِيْرِ وَوَلَّاہِ لَأَسْلِمَنَّا مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ جب تک کہ مسلمانوں کے امور صحیح و سالم رہے اس وقت تک میں خاموش رہوں گا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّا جب تک مجھ پر ظلم اگر خالی رہا یعنی بنام حکومت اگر تم نے ہم کو کنارے کر دیا تو میں کچھ نہیں بولوں گا صبر کروں گا کیونکہ یہ ظلم صرف مجھ پر ہوگا اِلَّا فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّا خَاسْتًا اِلْتِسَامًا لِعَجْرِ ذَالِكَ وَفَضْلِهِ وَزُهُدًا فِي مَا تَنَافَسْتُمُوْهُ مِنْ زُهْزَهِ وَزِبْرِجِهِ تا کہ میں بتا سکوں کہ جس دنیاوی حکومت کے لیے تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر گویا تانہ انچھر کر رہے ہو اس سے میں اپنے آپ کو دور رکھ سکوں اور اس کے بعد دوسری جگہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس دنیاوی حکومت اور بادشاہت کی وقت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی زیادہ کم تر ہے اور جس وقت آپ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت آپ اپنی نالین ٹاک رہے تھے آپ نے اپنی نالین اور جوتھی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سنو جس حکومت کی خاطر تم ایک دوسرے کے اوپر چھینٹے اچھال رہے ہو اور حق دار کو اس کے حق سے محروم کر رہے ہو میں تمہیں بنائے لیتا ہوں تمہاری اس حکومت کی ویلیو میری اس ٹکیوی جوتھی سے بھی زیادہ کم تر اس کے بعد فرماتے ہیں حضرت فَإِنْ أَقُلُ جزا من الموت اور اگر میں سکوت اختیار کرلوں حفظ اسلام کی خاطر تو کہتے ہیں ڈر گیا تم کو پتا ہے موت سے مارا لگاؤ اس بچے سے زیادہ ہے وہ بچہ جو اپنے ماں کے سینے سے لگاؤ اور محبت رکھتا ہے مجھ کو موت سے زیادہ لگاؤ ہے بنیزبت اس لگاؤ کے جو بچہ اپنے ماں کے سینے سے رکھتا ہے اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں امسط و یدیہ میں نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا تلوار تک جانے نہ دیا خوف میں نہیں بلکہ اس خوف میں راجیت الناصر من الاسلام میں نے دیکھا کہ لوگ اسلام سے پھرنے والے ہیں اور اسلام کے بہار کی طاقتیں وہ اس بات کی منتظر ہیں کہ علی ابن ابی تالی کا ہاتھ قبض شمشیر تک پہنچے تاکہ میں ان کے بہانے اصل اسلام کو نابود کر دوں ایک سلوات دو جیے محمد یہ میں نے اشارہ اس لیے بیان کیے تاکہ اب آپ متوجہ رہے ہیں کہ جو گفتگو رہے گی وہ اس بھی نہ پر رہے گی امسکت و یدیہ میں نے ہاتھوں کو روکا وا ہے کیوں؟ کیونکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں لوگ اصل اسلام سے انکار نہ کر بیٹھے اور منافقین نے جرت کا مظاہرہ کر دیا یہود و نصارہ نے سر بلند کر لیا یہ بات سوچ کر کہ علی خانہ نشین ہو گئے میں ان کو بتا دوں اصل اسلام کا محافظ ابھی باقی ہے اصل اسلام کا محافظ ابھی باقی ہے نہ یہ ہاتھ پرانا ہوا ہے نہ قبض شمشیر کے اوپر زنگ لگا ہے لیکن اس بات کا خوف ہے کہ کہیں اسلام نابود نہ ہو جائے اسلام خطرے میں پڑا وایک ایک سلوات بھیجئے محمد والا اب یہ بتائیے کہ علی کو چھوڑنے سے نقصان کس کا ہو آج جو ہم اتنی تاقید کر رہے ہیں اور مستقل کرنا چاہیے میرے عزیز دوستو محبت میں پیار میں اتحادی فضا میں وحدت کی فضا میں میل جول سب کچھ رہے بھئے ہم آپس میں شادی میں ایک دوسرے کی جاتے ہیں مرنے جینے میں جاتے ہیں جانا چاہیے تشیئے جنازہ میں شرکت کرتے ہیں معاملات ہوتے ہیں میری دکانیں وہ خرید رہے ہیں ان کی دکانیں ہم خرید رہے ہیں ان سے تجارتی معاملات ہو رہے ہیں تو روزہ محشر کہیں ایک دوسرے سے سوال کر لیں کہ دنیاوی معاملات میں بڑا اتحاد تھا دینی معاملات میں اتنی دوری کہے گی تھی لہٰذا محبت کے دائرے میں رہ کر کہ دینی گفتگو ہونا چاہیے تان و انچھر نہیں گناہ ہے تنز نہیں گناہ ہے تنز نہیں گناہ ہے حضرت فرمائیے حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میری آنکھوں میں کٹے چھو بھ رہے ہیں میرے گلے میں ہڈی چھو بھ رہی ہے لیکن میں نے صبر کیا اس وقت تک جب تک صرف مجھ پر ظلم ہو رہا تھا جب تک مجھ پر ظلم ہو رہا تھا حضرت نے ایک موقع کے اوپر دربار خلافت کو متوجہ کیا کہا کہ دیکھو حکم اسلام یہ ہے اس پر عمل ہونا چاہیے سامنے والے نے کہا کہ اگر نہ کیا تو تو کہا تمہاری ناک کو زمین پر رگڑ دیں یہ وہ علیہ جو خانہ نشین ہے یہ وہ علیہ جس میں تلوار نہیں اٹھائی یہ وہ علیہ جس کے سامنے اس کی ناموس کو مارا گیا یہ وہ علیہ جس کے سامنے حسنین نے اپنی ماں کو مار کھاتے میں دیکھا یہ وہ علیہ جس کے گھر پر آگ اور لکلیاں لے کر پہنچے یہ وہ علیہ جس کے گلے میں رسی باندھی گئی لیکن علی نے ہرگز تلوار تک ہاتھ نہیں پہنچایا لیکن مسئلہ شریعت تو مسئلہ اسلام کے ایک موقع کے اوپر کہا کہ دیکھو یہ خلاف اسلام ہے اخدام اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے کہا اگر نہ کرے تو تو کہا پھر بزور شمشیر تم سے یہ حکم اسلام کروائیں گے اور جب جب علی ابن ابی طالب نے اظہار کر دیا ہے تاریخ گواہ ہے سب کا بیق وقت ایک فیصلہ تھا اب جو علی کہہ رہے ہیں بھا یہی کرو اب جو اس وقت یہ اظہار کر رہے ہیں یہی کرو لیکن فرض نہیں تھا کہ طاقت کے زور پر کسی کو مسلمان باقی رکھا جائے لہٰذا پچیس سال موقع دیا سوچو سمجھو غور کرو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے آنے والی مثلیں اس پچیس سالہ دور کا متعلیہ کر کے حق و باطل کے راستوں کو معین کریں ایک سلوہ دیجئے محمد کیا غلط ہے عر�ی سلوہ ہرانی حق و بالان الام يسافر لائے دلیع یزمان اللہряحی سلوہ ورائے تاجیلِ ظہورِ ماں میں زمانہ السلوات ایک سلوات بھیجی محمد وآلہ ایک اور سلوات بھیجی محمد وآلہ چھوڑنے کے نتیجہ کیا ہوا کیوں اس پر گفتگو ہونا چاہیے صرف بطورِ نمونہ وگر نہ کتابیں بھر ہی پڑی نہیں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں قطالعہ کر سکتے ہیں آج کل نیٹ کا زمانہ ہے گوگل کا ہے سرچ کریے آپ موضوع ڈالیئے فوراں آ جائے گا مختلف زبانوں میں علی بن عبی طالب کو چھوڑنے کا نتیجہ اور آپ کو خانہ نشین کرنے کا نتیجہ میرے عزیز دوستو میں پھر تقرار کر رہا ہوں اگر صرف حکومت لی جاتی تو جس طرح حضرت نے صبر کیا اسی طرح ہم لوگ بھی صبر کرتے حکم یہی تھا بحث یہ تھا کہ اب تو حکومت مل چکی تھی نا بیعت تو ہو چکی تھی نا اپنے اعتبار سے سب کچھ ہو چکا تھا اب علی بن عبی طالب جو چھے مہینے کے بعد یا تین دن کے بعد جو قرآن لے کر کے آئے تھے وہ قرآن اگر لے لیا گیا ہوتا تو کوئی اختلاف نہیں تھا صرف روز محشر حساب ہوتا وہ خدا جانے اور روز حساب جانے لیکن علی بن عبی طالب جو قرآن لے کر کے آئے تھے کیا الہم غیرِ الہم تھا کیا قل ہو اللہ کوئی غیر قل ہو اللہ تھا سورہ ناز کوئی دوسرا سورہ ناز تھا سورہ کافرون کوئی دوسرا کافرون تھا سورہ بقرہ اس میں نہیں تھا سورہ تحریم نہیں تھا سورہ قمر نہیں تھا سورہ ابراہیم نہیں تھا کیا وہ ایک سو پندرہ سورے والا قرآن تھا علی بن عبی طالب علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی تھی یہی تو ہے نا کہ بھئی جب وہ خاموش ہو گئے انہوں نے صبر کر لیا تو آپ لوگوں کو اتنا زیادہ کہہے کے لیے بحث و مباحث آئے ہمیشہ خلافت خلافت پر تو حکومت پر بحث ہی کب ہے بحث تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے مسئلہ حال ہو گیا تھا قرآن جو لے کر گیا تھے وہ لے لیتے اس بات کا تو تم نے اقرار کیا نا کہ قرآن کے علم کے بارے میں علی سے زیادہ کسی کو علم نہیں تھا اور انہوں نے بلایا وہ بتاتے کہ پھر لوگوں کے جلسے کی ضرورت نہیں ہوتی جبریل آ کر کے بتاتے کہ شبہ میراج علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور رسول اکرم جب رسول اکرم آسمان چہارم پر پہنچے تو ملائکہ کا اجتماع تھا صفوف اثر تمام ملائکہ کی بنیگی تھی آگے آگے رسول نماز پڑھا رہے کے لیے کھڑے تھے جبریل امین پہنچے اب کیسے آواز دیں اللہ نے کہا اس طریقے سے آواز دو اللہ اکبر کو چار مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ دو مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ اور اس کے بعد پوری ازان یہ اللہ کی طرف سے ازام نازل ہوئی جبریل نے اعلان کیا ملائکہ جمع ہوئے نماز ہوئی جماعت ختم ہوگا ایک سال بات جائے محمد بھر کیا ہوا کیسے پکارا جائے اب آئے رسول اکرم کو مشورہ دینے حضور چرچ میں دیکھا ہے کہ جب وہ لوگ عبادت کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ بھوپو بجاتے ہیں اگر یہ اس سے بجا کر کے بلائے جائے تو کتنا بہتر ہے ہس یہ نہیں ہمارا کام ہسانہ نہیں اس وقت یہ رونے کا مقام ہے یہ گریہ کا مقام ہے نماز میراج المومن میراج المومن السلاة میراج المومن نماز کے ذریعے انسان میراج پر پہنچتا ہے نماز کی ابتداء توحید سے اللہ اکبر اللہ نے نماز بھیج دی طریقہ اعلان نہیں بھیجا یہودیوں اور نسرانیوں سے پوچھا جائے گا اور اس کے بعد ایک صاحب آگے پڑھتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ نماز کے لیے اس طریقے سے پکارا جائے چھتے امام فرماتے ہیں وائے ہو ان لوگوں پر جو آزان کی ابتدائے خواب کے اوپر حمل کرتے ہیں دین اسلام کہیں سے زیادہ عالی اور برتر ہے کہ آزان کے لیے کسی خواب کے اوپر موکول کیا جائے خواب میں صدق و کس دونوں احتمال پائے جاتے ہیں لہذا آزان کی تشریح صویر کی نماز کے لیے بلال پہنچے رسول اکرم سو رہے تھے بلال پہنچے رسول اکرم سو رہے تھے کہ یا رسول اللہ نماز خضا ہونے والی ہے کہ کیا کریں کہ ایک جملہ بڑھا دیا گیا ایک جملہ بڑھایا گیا اسی وقت تاکہ رسول اکرم حالت خواب سے جاگ جائیں اور ان کی نماز بچ جائے آزان کی تشریح کیسے آزان دی جائے کیسے نماز کے لیے بلائے جائے کبھی رسول کی نماز خضا ہو رہی ہے کبھی اصحاب رسول کی نماز خضا ہو رہی ہے لہذا آپس میں تیپ آیا کہ کچھ پکارنے کا طریقہ نکالو تو کبھی بھوپو سمجھ میں آ رہا ہے کبھی گھنٹہ سمجھ میں آ رہا ہے کیوں اس لیے کہ زبان اسمت خانہ نشین کر دی گئے اس نے بتایا اس کے بچوں نے بتایا کہ نہیں نہیں آزان کی تشریح شبہ میراج جبریل کے ذریعے خداوند عالم نے رسول تک پیغام پہچا دیا تھا اور آزان اور اقامت کے جملے بتا دیا تھے آزان میں اللہ اکبر چار مرتبہ اقامت میں اللہ اکبر دو مرتبہ آزان میں اشہدہو اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ اقامت میں دو مرتبہ پوری آزان پوری اقامت جہاں سے نماز ملی وہی سے آزان ملی سلوات میں جہاں سے لوگ شہر شہر گلی گلی جارہے گلی کیفیت بیٹھتے ہیں کیفیت تشریح میں کافی اصول کافی جل تین میں آپ اٹھا کر دیکھیں مکتب اہل بیت مکتب اسمت مکتب علیوی مکتب صادقی مکتب باخری نے ازان کی ابتداء کو کس طرح بیان کیا ہے مکتب خلفہ میں بھی تشریح ازان کو ابن ماجہ جلد ایک حدیث نمبر سات سو پندرہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر چار میں آپ کیفیت تشریح ازان میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ازان کی ابتداء مہاں کس طرح بیان کی گئی اور یہاں کس طرح بیان کی گئی میں نے کہا یہ بے انوان نمونہ تھا تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ علی کے چھوڑنے کا نتیجہ صرف چودہ سو سال پہلے نہیں بھگتنا ہے آج تک بھگتنا ہوگا اگر ہم نے اس دور میں علی کو چھوڑ دیا لہٰذا اس دور میں علی کو لینا ہوگا اختیار کرنا ہوگا تاکہ آج کی نمازیں اور روزیں ہمارے محفوظ رہ سکیں مشکل یہ ہے ہمیں حکومت کی کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لئے تو حکومت کہہ دیا حضرت میں بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بتر ہے بھئی امام باقر و صادق علیہ السلام کے زمانے میں تو کوئی حکومت کا مسئلہ نہیں تھا کوئی حکومت کا مسئلہ نہیں تھا آپ جو یہ کہہ رہے تھے لے لے تھے آپ جو یہ کہہ رہے تھے لے لے تھے امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں تو پوری پورا تخت و راج و تاج آپ کے پاس تھا پھر کیا ضروری تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا جائے کہ آپ میری ہاں میں ہاں ملائیے ان کی ہاں کو مستقلاً باقی لکھنے دینا چاہیے تھا باقی رہتی تاکہ مکتب حق کی ہاں الہدہ تو رہتی مکتب حق کی نہیں باقی تو رہتی لہذا سقیفہ کا مسئلہ روز آشور تک پہچا لہذا ابن عبی الحدید کہتے ہیں مؤتدلی نحج البلانہ کے شارعہ کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں آگ شام غریبہ میں لگ چکی تھی سقیفہ میں لگ چکی تھی وہ آگ جو در زہرہ پر لے جائے گئی تھی وہ آگ صرف در زہرہ پر نہیں تھی بلکہ خیام حسینی کی بھی آگ تھی بحث حکومت کی نہیں ہے بحث یہ کہ حضرت نے تو حکومت چھوڑی دی تھی اب جو حضرت دین اسلام کے لیے اغدامات کر رہے تھے اس کو اگر قبول کر لیا گیا ہوتا لہذا میں بھی آخری دو دنوں میں ٹائم بہت کام ہے خدا کی قصر کیسے گزر جاتا ہے وقت ہم خود نہیں پتہ لگ پاتا ہے جو کچھ میں سوچ کر کے آیا تھا کہ آج یہ ساری بحث مکمل کر دیں گے ہم نہیں کر پائے حضرت نے ان دو سالہ ابتدائی میں جو اغدامات کی جو بات کے دس سالہ دور میں اغدامات کی اور پھر آخری تیرہ سالہ تیرہ سالہ دور میں جو اغدامات کی ہے انگوش بے دندان ہے انسانیت خالی مشورے آپ نے کے ان مشوروں نے جو جنگی مشورے آپ نے دیئے ہیں تاکہ اساس اسلام باقی رہ جائے ان مشوروں نے مسلمانوں کی جانوں کی حفاظت کی ہے میں کل تجزیہ پیش کروں گا جو آپ نے کلی طور پر سنا وہ ہے کہ ایران پر جب حملے کا مسئلہ آیا تو حضرت نے اس حملے میں کچھ مشورے دیئے تھے اس مشورے کے نتیجے میں آج ایران میں شیعت پائی جاتی ہے اور اسلام ہے اس وقت کا حضرت کا مشورہ اور اس وقت تین مشورے آئے تھے ایک تلہا نے دیا تھا ایک تیسرے دور کے حاکم نے دیا تھا اور ایک علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا اس مشورے کو قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہے جو آج اور اگر قبول نہ کیا جاتا تو اس وقت بچے کھچے مسلمان مدینہ اور مکہ میں مار دیا جاتے حضرت نے صرف حملے کا طریقہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے حملہ کرو اور کون لوگ حملے پر جائیں گے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج عالم اسلام ان ممالک میں باقی ہے اور کیونکہ اسلام کی شکل و شمائل باقی ہے تو جائے فکر باقی ہے جائے تحقیق باقی ہے جائے تجزیہ و تحلیل باقی ہے کہ جو تخت خلافت پر تھا یہ اس کا فیصلے کا نتیجہ تھا یا جو خانہ نشین تھا یہ اس کے فیصلے کا نتیجہ ہے آج ایران میں علی سے محبت کرنے والے اتنے زیادہ کیوں ہیں کیونکہ بعد کے تاریخ پر غور کرنے والوں نے غور کیا یہ نتیجہ نکالا آخری تنیے بڑے ممالک اسلامیہ نے ایران پر حملہ کیا اور قتل غارت نہیں ہوئی زیادہ خون نہیں بہا ایرانی تمدن باقی رہا تہذیب کے اوپر حملے نہیں ہوئے بہت افتدائی حملوں میں ایرانی اسلام کیوں قبول کر لے آئے وہ ایران جو اس وقت عبر قدرت تھا جس نے بڑی بڑی طاقتوں کو زیر کیا ہوا تھا لیکن اسلام کے بددو عربوں کے مقابل میں انہوں نے تلوارے کیوں رکھ دی جو بظاہر جنگ کے لیے جا رہے تھے وہ بہت زیادہ کیونکہ علی نہیں تھے اس میں اس کے باوجود اس مشورے کا نتیجہ تھا کہ کون لوگ جنگ پر جائیں گے لہذا اس نقطے کو تھوڑا تفصیل سے میں کل بیان کروں گا کہ جو مشورے دیئے تھے وہ کس طرح جہالت تو مبتنی تھے اور جو یہ مشورہ تھا کہ بسرے کے لوگوں کو بھیجو جو علم جیوگریفی علم نفسیات علم جام شناسی ان تمام چیزوں کے اشارے اس مشورے میں پائے جا رہے ہیں کہ بسرے والے اگر حملہ کریں گے تو ایران فتح بھی ہو جائے گا جامی نقصان بھی کم ہوگا اور اسلام کا پرچم بھی باقی رہے گا ایک سلوات بھیجی ایک سلوات بھیجی محمد ظاہر ہے انہی تمام تلخیوں کا نتیجہ تھا جو کربلا سامنے اگر حق کو قبول کر لیا گیا حکومت تو لے لی تھی نا پھر کیوں زہر دیا گیا حکومت تو لے لی تھی نا پھر کیوں ضربت لگائی گیا پھر کیوں حسن کے جگر کے ٹکڑے تشت میں گرے پھر کیوں زہرہ کے دروازے کے اوپر آگ و لکنی ہیں جمع ہوئی پھر کیوں حضرت زہرہ کا بازو سوج گیا تھا پھر کیوں حضرت زہرہ کے رخصار پر تماشے کے نشان تھے کسی نے کہا ہے سکینہ یہ تمہارے رخصار پر تماشے ان تماشوں کا نتیجہ یہی تو کہا تھا جب امام حسین نے فرمایا ہے کہ یہ بتاؤ کیا میں نے کونسی سنت رسول کو بدل دیا کونسے حکم اسلامی کو تبدیل کر دیا آخر کیوں تم ہم کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو تو آواز آئی نختلکا بغزن لعبی اے حسین تم کو تمہارے باپ کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں یہ بدلہ اہد کا تم سے لے رہے ہیں یہ بدلہ بدر کے ہم اپنے مقتولین کا تم سے لے رہے ہیں اور جب پانی بند ہوا ہے تو لشکر شام کی طرف سے آوازیں تھیں کہ یہ وہ انتقام ہے جو ہمارے بزرگ کے اوپر پانی بند کیا گیا تھا مدینہ ہاں میرے عزیز دوستوں کربلا کی پیاس اور اس کی شدت آپ نے پیاس کا تذکرہ سکینہ کی اس آواز سے آپ کو ہو گیا ہوگا جب آپ نے اپنے چچا کو مجبور کیا تھا پیاس 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 اتنا زیادہ سکینہ اور جناب عباس علیہ السلام کی وابستگی ہے کہ ایک مشکیزہ ہے جب نام مشکیزہ آتا ہے تو سکینہ کا نام ذہنوں میں گھومنے لگتا ہے کربلا میں جو بھی گیا وہ پیاسا گیا اکبر پیاسے پیاس کا اظہار کیا آپ نے بابا پیاس کی شدت مارے ڈالتی ہے اگر ایک گھوٹ پانی مل جاتا ہے لیکن حسین نے حاتی نسانک یا ابو نیہ میرے لال اپنی زبان کو میرے دہن میں دو اپنی تشنگی کا اظہار کیا ہے میرے لال تم سے زیادہ پیاسے ہیں اپنے ششمائے علی ازور کو لے کر کے گئے خود بھی پیاسے بچہ بھی پیاسا لیکن ایک مرتبہ زمین پر یہ کہہ کر رکھا کہ میں بچے کے بہانے پانی نہیں مانگ رہا ہوں آو خود سے اپنے ہاتھ سے بچے کو پانی پلا دو ہرے علماء کہتے ہیں کہ جس گھر میں بچے پیاسے ہوں اس گھر میں بچوں کی پیاس اور بڑوں کی پیاس میں بڑا فرق ہے ارے امام حسین علیہ السلام کی پیاس اور جناب علی ازور کی پیاس میں فرق ہے ہاں ہاں یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب گھر میں کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو بچوں کو مقدم کیا جاتا ہے لیکن علماء کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی پیاس کی ایک حد پتہ ہے اسرِ آشور جب میرا حسین قتل کر دیا گیا تو پیاس کی آخری حد اسرِ آشور تھی لیکن زینب کب تک پیاسی نہیں سکینہ کب تک پیاسی رہی ارے سید سجاد نے ایک دن پوچھا اے پوپی اممہ آپ بیٹھ کر نماز کی وجہ کر رہی ہیں فرماتی ہے میرے لال کھانا پانی اتنا کماتا ہے کہ میں اپنا ہی سبھی بچوں کو دے دیتی ہوں اندازہ لگا ہے کہ کب ان کو پانی ملا ہوگا گیارہ تاریخ کا واقعہ ہے جب کھانا اور پانی لایا جاتا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب سکینہ سے کہتی ہے اے میری لال آؤ پانی آ گیا بچی کہتی ہے پوپی اممہ آپ بھی تو پیاسی ہیں ارے زینب فرماتی ہے اے میرے لال تم چھوٹی ہو جو چھوٹے ہوتے پہلے ان کو دیا جاتا ہے کہتے ہیں سکینہ نے کوزہ تلاش کیا کوزے میں پانی براو وہ مقتل کا رکھیا زینب نے بڑھ کے سمالا اے سکینہ کا کا ارادہ ہے فرماتی ہے پوپی اممہ آپی نے تو فرمایا ہے پہلے بچوں کو دیتے ہیں پہلے چھوٹوں کو دیتے ہیں ہائے میرا سغیر ہم سے بھی زیادہ چھوٹا تھا ہائے بابا پانی کے لیے لے گئے تھے لیکن میرے بھائی کو پانی نہ ملا جزاکم اللہ خیر الجزا زینب کب تک پیاسی رہی کہتے ہم اس کا واقعہ ہے زینب سے زگینہ نکا پوپی اممہ اگر اجازت ہو تو یہ پانی پلا رہا ہے میں بھی پانی مانگوں زینب نے خاموشی سے زارے رضایت کیا سکینہ کے بڑھی شمر کی طرح متوجہ ہوتی ہے ارے اگر ممکن ہو تو پانی دے دے شمر خاموش رہاں سب کو پانی پلا دارا بچی خاموشی سے سمجھی کہ جب یہ سب کو پانی پلا لے گا تو مجھ کو پانی پلے گا جب سب سواروں کو پانی پلا لیا تک مرتبہ شمر گوڑوں کی طرف متوجہ ہوا اونٹوں کو پانی پلانا شروع کر دیا سکینہ کڑی انتدار کرتی رہی آئے جب یہ سارے جانور باری پی لیں گے تو یقینا پانی بچا با میں ارے لیکن جب سب جانوروں میں پانی پی لیا ایک مرتبہ ظالم نے مشکیدے کے تزموں کو کھولا بچا با پانی خواہ کے گرم پر پھیک لیا اس کے بعد روایت خاموش ہے بچی اپنے آگ کو بچی نے گرا دیا تیبریاں کاکہ زمین پر گر گئی بچی کو غشا گیا شاید زینب نے آکر آگ کوش میں اٹھایا اے میرے لال مجھ کو پتا تھا یہ ظالم بڑے شقی ان کو رہے پھالے مجھ کو پتا تھا یہاں مجھ کو پتا تھا یہاں اے میرے لال مجھ کو پتا تھا یہاں بیت پر باقی ہوئے چاہیں تو ذکر احل بیت کرتے بھی جائیں پروردگار ہمارے دین و شریعت کی حفاظت فرماؤں ہمارے ایمان کی حفاظت فرماؤں ہمارے جوانوں کے ایمان کی حفاظت فرماؤں پروردگار جہاں جہاں بھی عدداری ہو رہی عددار ہیں ہم سب کی جان و مال و عزت و آبوں کی حفاظت فرماؤں ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرماؤں ہم سب کن کے آبان و انسار ہم شمار فرماؤں اللہم تقبل منا انکا انت السمیو العلیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم کل بلی کل حجت بن حسن سلواتک علی و علی آبائه فی ها دیس ساہ و فی کل ساہ و لی محافظہ مقاعدہ مناصرہ و دلیل معناتہ تسکنہو ارض کا طبعہ و تمتہہو فیہا طبعیلہ اللہم صلی علیہ ایک مرتبہ سور حمد کی تلال